موسیقی 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 میں اسے پولٹیکل ہی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن ابھی بھی بات برابری کی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لڑکیاں آگے نکل گئے ہیں but yes girls are capable enough کہ دونوں husband wife ہو یا بھائی بہن ہو یا father daughter ہو وہ ساتھ ساتھ آگے چل سکے اور ایک فاملی چلا سکے بنا سکے they are capable enough and independent enough تو میرے لیے sorry یہ میرے بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے اس فلم کو سپورٹ کرنے کا موقع ملا اور جب میں سر سے اس کہانی کے بارے میں سن رہی تھی میں سچ میں دیکھنا چاہتی ہوں I'm waiting for this film sir 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 ناری کے بغیر چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو وہ ایک ناری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا وہی اتپتی کا شروط ہے تو ناری کو تو ویسے ہی سمان دینا چاہیے ہر حالت میں ہم یہ کہیں نہیں سکتے کہ آدمی جو ہے وہ ناری سے بڑا ہے کیونکہ ناری کے بغیر آدمی ہے ہی نہیں تو اس لیے بیٹے کو ہم کہیں بھولتے جا رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں بیٹا کبھی بولانے جائے گا بیٹی بھی کبھی نہیں بھولی جائے گی دونوں کی برابری جو ہے وہ ایسا ہے کہ دونوں کو سماج میں برابر استان ملنا چاہے ہم اگر یہ سمجھیں کہ بیٹیاں کمزور ہیں اور بیٹا جو ہے وہ بلشالی ہے یہ سوچ غلط ہے یا بیٹا ہی سب کچھ کر سکتا بیٹیاں نہیں کام آئیں گی یا بیٹے ہی ہمارے کام آئیں گے بیٹیاں نہیں آئیں گے یہ جو ایک لوگوں کی دھارنہ ہے یہ غلط ہے اس کو کہیں سودھارنا ہے اس میں کسی کو اگر ہم شکشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹوں کو ہم شکشت نہیں کرنا چاہتے وہ دونوں کو برابر چلنا ہوگا کندھے سے کندھا ملا کر اس سماج میں آگے بڑھنا ہوگا اس بارے میں میں بھی ایک بات کہوں گی کہ ہمارے سماج میں دیویوں کو بہت عزت دی جاتی ہے لیکن لڑکیوں کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی لڑکوں کو بہت امپورٹنس ملی ہے اب جب لڑکیوں کو دیرے دیرے امپورٹنس ملنا شروع ہوگا تو لڑکوں پہ انسیکیوریٹی تو ہوگی پلیس دل پہ مطلبات سے برابری کی ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکوں کو کم امپورٹنس دینی چاہیے بہت زیادہ شو تو میں بہت ہی مس کرتی ہوں شو پہ ہونا ہماری جو ٹیم تھی وہ اتنی اچھی تھی ہماری ٹیم کو مس کرتی ہوں سیٹ کو مس کرتی ہوں دیلی شوٹ پر جانا میرا کیارکٹر میگنا میرے سب چیزیں بہت ضروری بن گی تھی میری زندگی کا بہت ایسا حصہ جو میں کبھی الگ کری نہیں سکتی تو میں بس مس کرتی ہوں کیا ہوتا ہے ابھی افتر شو لائک تا اتنا سٹرونگ کیارکٹر کرنے کے بااد میں ہمیٹنگ فور سمتھنگ جو اس کی ٹکر کا ہو ہاں ہے کچھ پائپرین دیکھیں آگے کیا ورکاوٹ کرتا ہے کیوں دیکھیں کیونکہ یہ ایک نیا ایٹیمٹ ہے بنتی سیم سیگلیکٹ سے بہت چیزیں بنتی ہیں کہانیاں کہیں سماع سے جڑی بھی کہانیاں اور سماع سے جڑی بھی سمسیاں تو بڑی کومن ہوتی ہیں اور سب کو پتا ہی ہوتی ہیں وہ کیا سمسیاں ہیں لیکن کس طرح سے ایک کہانی پیروئی گئی ہے کس طرح سے اس کہانی میں ایک نبینتہ دی گئی ہے کس طرح سے اس کہانی میں ایک ڈراما دیا گیا ہے تو وہ ایک جو جسے کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کہانی ہے اور ایک نیا پریاس ہے لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ درشت اسے دیکھیں اور وہی جج کر پائیں گے کہ یہ جو ایٹیمٹ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کہاں تک کامیاب ہوا سکسسول رہا یہ تو درشت کی طے کریں ہاتھ دوگنے لگ دہت ہے ہاتھ دوگنے لگ پڑھ ہائے Еھائے ہائے